السلام ایکوی ویویس کیسے ہیں جی اور آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے نائند محرم کو آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے گی اور میں کچھ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دینا چاہوں گی اور کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اپنی جنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کربلا کو لے کر بہت سے کوششنز آ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں کے نہیں اور میں کربلا گئی تھی اور میں کب کربلا گئی تھی اور میرا کیا مطلب میں کب کب گئی ہوں کتنی دفعہ گئی ہوں کیا ہوا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تھوڑا سا تعرف کرا دوں اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پوری بات جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی جرنی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی ہاں میرا نام جو ہے وہ زارہ ہے اور میں جو ہے وہ کربلا تین دفعہ جا چکی ہوں زبار جو ہے وہ میں تین دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ میں گئی تھی اور 2015 میں بھی میں گئی تھی اور 2016 میں بھی گئی تھی اور 2017 میں بھی گئی تھی 2015 جتنے بھی سال میں جب بھی گئی ہوں یقین جانے مجھے ایک نئی فیلنگ دیکھنے کو ملی ہے ایک نئی ہی چیز مجھے سیکھنے کو ملی ہے جتنی دفعہ بھی میں کربلا آگئی ہوں اتنی دفعہ ہی اور میں اگر اپنی تھوڑی سی لائف سٹرگلز کے بارے میں بتا دوں تو وہ بھی بہت صحیح ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے اور میں نے آپ لوگوں کو ان شورٹ اگر بتاؤں تو زندگی میں بہت کچھ سہا ہے بہت کچھ دیکھا ہے اور میں اکیلی بھی کھڑی رہی ہوں کئی معاملات میں میں اکیلی بھی کھڑی رہی ہوں لوگوں نے مجھے بہت دھتکارا ہے لوگوں نے مجھے بہت توڑنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے مجھے ہر طرح سے تانے دینی دباؤ زینی پریشر ہر طرح سے دینے کی بہت کوشش کی ہے پر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ذات آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت الہا نہیں سکتی بس وہ ہی ہوا میرے ساتھ اور بچپن سے ہی بڑے ہوتے تک سب جو بھی معاملات جب جب آتے رہے تب تک مجھے بہت کچھ سننے کو ملتا رہا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی تو میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے یہ سوال میں اپنے آپ سے بہت پوچھتی تھی تو بس میری نیت صافتی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کو میرے وہ آنسو جو ہیں جو میں جب مشکل میں ہوتی تھی تو جب وہ آنسو میرے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاید وہ میری آنسو بہت پساندہ کہ ابھی آپ لوگ اگر سمجھتے ہوں گے کہ میں بہت باتیں کرتی ہوں میں بہت مطلب لوگوں کو جو ہے وہ مجھے میں باتیں سنا دیتی ہوں یہ وہ میں بڑے پوائنٹس یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہیں میرے پہ اور میں بلکل بھی ایسے نہیں تھی میں بہت خموش رہنے والی بندی تھی میں بلکل بات نہیں کرتی تھی اور میرے ساتھ کوئی غلط بھی کر جاتا تھا تو میں نے کبھی اس چیز پہ میں نے کبھی ریاکٹ نہیں کیا کبھی اس چیز پہ بات نہیں کرتی تھی میں اس طرح کی بندی تھی اور یہ سلسلہ میرا کافی سال چلا اور جس میں میں نے بہت کچھ ساہا میری بیٹی بھی فوت ہو گئی اس کے بعد جو لوگوں کے ریاکشنز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے سائے ہیں بچہ نہ ہونے کے ریاکشنز جو ہیں وہ بھی میں نے سائے ہیں کس طرح لوگ تانے دیتے ہیں کس طرح لوگ منے مارتے ہیں کس طرح لوگ آپ کو چھلی کر دیتے ہیں کس طرح لوگ اپنے بچے آگے کر کر کے آپ کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ you are good for nothing تو یہ سلسلے میرے ساتھ بڑے سال چلتے رہے ہیں ایون دو کہ جب میرے پیٹ میں بچہ تھا تو تب بھی مجھے یہ بددوا دی گئی کہ اللہ کرے کہ تمہارا بچہ تمہارے پیٹ میں ہی مر جائے اور یقین کرے وہ بچہ نرافوت بھی ہو گیا ٹھیک ہے نا اور میں نے بہت اگر میں ان شارٹ اپنے یہ پوری ہسٹری بتاؤں تو پہلے تو میری بیٹی جب پیتا ہوئی تو اس کے کچھ مسائل تھے وہ ایڈ منس بعد جو ہے وہ فوت ہو گئی اور اس کے فوت ہونے کے بعد جب وہ فوت ہوئی ہے اس کے پہلے تو ڈیلیوری بہت مشکل تھی اس کے بعد وہ بھلا سین وہ سارا بھی اور میں نے راتیں جاک جاک کے اس کو جو ہے وہ مطلب اس کی کیا کیونکہ وہ اس کا تھوڑا سا پلاسٹر لگاوا تھا تو اس وجہ سے اس کا بڑا مشکل ہو جاتا تھا اس کی کلپ فوٹ ڈی فارمیلٹی تھی جس کی وجہ سے اس کو پلاسٹر لگاوا تھا اور وہ بہت تکلیف میں رہتی تھی تو وہ آٹھ میں ہی نے مجھے سمجھ نہیں آئی میری دندگی کہ وہ آٹھ میں ہی نے کس طرح گزر گئے مجھے نہیں پتا چلا جب وہ جب سارے معاملات ہو گئے سب کچھ ہو گیا اس کے بعد میرا پھر پریگننسی ہوئی پر پھر جو ہے وہ میری یہ ٹاپک پریگننسی تھی اور نیئرلی میں ڈیڈ ہی تھی نیئرلی ڈیڈ تھی پیٹ میں پورا بلڈ بھر چکا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ کسی بھی ٹائم آپ کو مطلب جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ انہوں نے کہا کہ بس جلدی جلدی انہوں نے آپریشن کیا اور جس طرح کس اس طرح کر کے مجھے سیف کیا پر اس کے بعد جو ہے وہ اویس ایک بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں ہر چیز ہوتا ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں یا کہیں بھی دنیا میں ہیں تو آپ کو اچھو دمانا جاتا ہے اس کے بعد بھی کافی سال میں نے محنتیں گی ہیں میں محنت کرتی رہی ہوں میں یوں کہ میں کیلی بھی رہی ہوں اور میں تب اپنے بھائی کے ساتھ اور سارا کچھ میرا بڑا ایک مشکل جنری رہی ہے مجھے میں نے کوئی آسان ٹائم نہیں گزارا پر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب 2015 آیا اس ٹائم تک بھی میں نے کافی اپنے ٹریٹمنٹس وغیرہ کروائے تھے 2015 جب آیا تو میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ کربلا چلتے ہیں میرے اندر ایک جاگی کہ مجھے کربلا جانا چاہیے تو میں اور میرے ہزبن کربلا چلے گئے تو یقین کریں جب میں کربلا گئی اور میں امام حسین کے اس کمبت کے نیچے اگر آپ جب بھی آپ کا بھی جانا ہو آپ ضرور جائیے گا جب میں اس کمبت کے نیچے گئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری جیسے ہر ٹینشن ہر پریشانی ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے اور میں بالکل ریلیکسٹ ہو گئی اور میرے پہ جو ایک ایک وہ بناوا تھا نا کہ بس اس لوگوں کی میں نے ٹینشنیں لیوی تھی پریشانیاں لیوی تھی وہ سب ختم ہو گیا اور مجھے بہت سکون ملا یقین کریں بہت سکون ملا بہت اچھا لگا ہم کربلا میں گئے ہم نے وہاں پہ بہت اچھا ایک ایٹموسفیر تھا ایک فضاء میں جو ہے وہ بہت ایک تسلی ایک سکون تھا اس فضاء میں اور 2016 میں جب میں گئی تو میں تب بھی اسی طرح ہی ایک سال بعد ایک سال بعد میں گئی اور وہ یہی فیلنگ تھی اور پھر مجھے ایسے لگنے لگا کہ مجھے اپنے آپ کو ری چارج کرنے کے لیے کربلا جانا ہے اور مجھے اپنے آپ کو ری چارج کرنا ہے مجھے وہ پوزیٹیوٹی چاہیے مجھے وہ پوزیٹیوٹی چاہیے مجھے وہ پوزیٹیوٹی چاہیے جو میں نے ادھر سے حاصل کی اور اس پوری جنرلی میں میں کافی جو ہے وہ میرا ٹائم جو ہے وہ کافی اسلامک سٹیڈیز کی طرف جو ہے وہ کافی جا چکا تھا اور میں نے اکاؤنٹنگ بھی کی یونیورسٹی پہ گئی اکاؤنٹنگ بھی کی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اسلامک سٹیڈیز کی طرف اس طرف اپنا رچھان میرا بہت زیادہ تھا میں نے اس پر بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اپنا اور بہت کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح کس طرح بھی لوگوں کی ہیلپ کرسکوں لوگوں کی ہیلپ کروں تو میرا کافی ٹائم جو ہے وہ اس طرح گزرنے لگ گیا اور میں کافی جو ہے وہ میرے میں ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ میرے میں ایک انرجی آگئی ایک پاور آگئی کہ میں چیزوں کو سب کو سمجھ سکوں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ بھئی اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہے کسی بھی پریشانی میں ہے زیارات کی عمروں کی جس کی بھی آپ کو جس کی بھی آپ جو ہے جا سکیں تو ضرور جائیں اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہے کسی بھی پریشانی میں ہے یقین کریں جب آپ یہ جوانی میں جانے کا بہت فائدہ ہے کیونکہ جب آپ جوان ہوتے ہونا تو آپ میں انرجی ہوتی ہے آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے عبادات کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں کہیں اور بھی جا سکتے ہیں کئی پھرنے پھرنے وغیرہ جا بھی سکتے ہیں وہاں پر بھی جانے میں کوئی ایس اچھ نہیں ہے پر جتنی پوزیٹیوٹی میرے خیال سے جب آپ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ انرجی ملتی ہے بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر پوزیٹیوٹی آتی ہے بہت زیادہ آپ کو چین آتا ہے سکون آتا ہے جو کہ مجھے آیا میں جب کربلا میں نجف گئی کربلا گئی کازمین گئی سامرا گئی ہر جگہ ہم لوگوں نے پورا ایک ٹور کیا اور یقین جانے ایک ادھر کی فضائی اور ہے ایک ادھر کی باتیں ہی اور ہیں ادھر کا ایک اٹموسفیر ہی اور ہے ادھر جو ہے وہ آپ جب جاتے ہو تو آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ یار میں کسی جنت کے ٹکڑے میں ہم آ چکے ہیں اور مجھے کبھی بھی ادھر جا کے اس طرح نہیں لگا کہ میں کسی اور جگہ پہ آ گئی ہوں کسی اور ملک میں آ گئی ہوں ایسے لگتا ہے سب اپنا اپنا ہی ہیں اپنا ہر گلی ہر جگہ مجھے کوئی پرائی جگہ نہیں لگتی اور ماشاءاللہ وہاں پہ بہت پوزیٹیوٹی ہے بہت پوزیٹیوٹی ہے اور جب امام حسین کے مسائب یاد کیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں یاد کیا جاتا ہے تو یقین کریں اب ہم ادھر بیٹھ میں ادھر یکے میں بیٹھ کے مجھے بہت یاد آتی ہے کربلا کی اور جب میں وہ مسائب یاد کرتی ہوں جو نام حسین علیہ السلام پہ ہوئے گزرے تو وہ میری آنکھیں عشقبار ہو جاتی ہیں میرے سے میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا کہ میں وہ چیزیں سوچ سکوں اور یقین کریں آپ وہ جو مسائب ہیں وہ انسان جب انسان کے ساتھ اپنے ساتھ بھی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کو اتنا درد ہوتا ہے آپ کو اتنا درد ہوتا ہے یہ چیز سوچ کے کہ مولانے کس طرح یہ سب کچھ ساہا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کا لاشہ اٹھانا ان کو اس کو دیکھنا جب شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی جب انہوں نے جب وہ گھوڑے سے گرے جب انہوں نے اپنے بابا کو بلایا تو اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے جب وہ آئے اس طرف تو وہ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور یقین کرے اگر آپ یہ چیزیں اپنی لائف میں اگر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مسائب ٹوٹے ہوں گے جب آپ یہ سوچتے کہ ان کی اس ٹائم پہ کیا حالت ہوئی ہوگی جب ان پہ عشقیہ ہستے تھے اور ان پہ اتنی تکلیفوں کا ٹائم تھا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی تو یقین کرے دل پھٹ جاتا ہے دل پھٹ جاتا ہے قسم سے دل کرتا ہے کہ بہت روئیں بہت روئیں اور جب ہم اپنے آپ کو سچویشن میں اگر آپ لوگ اپنے آپ کو سچویشن میں رکھیں تو آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا احساس ہو کہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے کو بھیجنا نجوان بھائی کو بھیجنا اپنے چھوٹے سے چھ ماں کے بچے کے لیے کسی سے پانی مانگنا کہ اس کو ایک پوند پانی کا دے دو اور وہ امام کے لیے کتنا مشکل ٹائم ہوگا پر انہوں نے اللہ کی ذات کے لیے یہ گربانی دی اور ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑنا نماز کو نہیں چھوڑنا واجبات کو نہیں ترک کرنا ہم لوگ بہت گناہگار لوگ ہیں ہم بہت گناہگار ہیں ہم بہت گناہ بھی کرتے ہیں پر ہمیں ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے جو ہمیں باتیں سکھائی گئی ہیں جو اسلام میں باتیں ہیں ہم ان چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لے کر آنے کی کوشش کریں اگر کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے ضرور اصلاح کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اور آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح ایک ایک مسائب پہ جب انسان اپنے آپ کو رکھ کر سوچتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں پر آپ وہ لیول دیکھیں وہ لیول آف یقین دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ اور وہ لیول آف اتنا یقین اتنا یقین ہم اس کے 5% بھی نہیں ہو سکتے ہم اس کے 2% بھی نہیں ہو سکتے پر ہم اس چیز کو سوچ کے ان کے غم میں جو ہے وہ اشکبار ضرور ہو سکتے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ اس ماہ محرم میں ضرور ہوں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوششی ضرور کریں گے موسیقی موسیقی